اس وقت آ رہی ہے اور وہ یہ خبر یہ کہ سشما سوراج کا ندھن ہو گیا ہے یہ گمبیر خبر بی جے پی کی برشت نیٹا دلی کی پور و مکہ منتری پور و ودائی شمنتری ودھایت پور ودھایت پور و سانسد سشما سوراج کا ندھن ہو گیا ہے یہ گمبیر خبر اس وقت آ رہی ہے نو بجے ان کو دلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بھرتی کروایا گیا تھا دل کا دورہ انہیں پڑا تھا جس کے بعد انہیں بھرتی کروایا گیا اور اس کے بعد خبر یہ آئی اب اس وقت آپ سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹرز نے سشما سوراج کو بیت گھوشت کر دیا ان کی طبیت بہت ساتھا خراب ہوئی تھی ان کا دل کا دورہ پڑا تھا حالانکہ کچھ دن پہلے دو سال پہلے دوہزار سولہ ہمیں لگ بگ دھائی سال پہلے ان کا کڈنی ٹرانسپرانٹ ہوا تھا جس کے بعد سے وہ سکریہ راجنیتی سے دور کرنے لگی تھی منتری کے طور پر بھی وہ پورا سمیہ نے دے پا رہی تھی لیکن خود سشما سوراج نے یہ کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ چناب نہیں لڑیں گے اور وہ سکریہ راجنیتی سے دور رہیں گی لیکن بھارتیہ راجنیتی اور بھارتیہ راجنیتی جتی ویدھیوں پر ان کی پینی نظر ہمیشہ بنی رہی تھی وہ ریاکٹ کرتے تھے آج بھی انہوں نے تین گھنٹے پہلے لگ بگ آٹھ بجے جب انہیں دل کا دورہ بڑا لگ بگ رات نو بجے اس سے پہلے انہوں نے پردھان منتری ناریندر موڈی کو ٹویٹ کر کے دھارہ تین سو ستر انوچھے تین سو ستر کے خاتمے پر بدھائی دی تھی اور وہ اس میں انہوں نے لکھا تھا تو وہ اس پل کا انتظار کر رہی ہے لیکن گمدھیر خبر اس کو تھی آئی کہ سشما سوراج کا نظر ہو گیا ہے جس طور پر انہوں نے اپنے آپ کو ستھاپت کیا تھا انیس سو ستر میں اسکریہ راجنیتی میں آئیں اور ستتر میں جب وہ صرف پچیس سال کے تھی تو بھارت کی سب سے کم عمر کی کیابینٹ منتری بنی انیس سو نواسی میں ستائیس سال کے عمر میں ہریانہ میں وہ جنتہ پارٹی کی ہریانہ راج ادھکش بھی بنی سشما سوراج کو راشترے اس طرح پر راجنیتی پارٹی کی پہلی مہیلہ پروکتہ ہونے کا بھی دورف براب تھے اچانک سے ان کی طبیت خراب ہوتی ہے آج حالانکہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد وہ کافی سمیسے بیمار رہ رہے ہیں تھی ڈیالیسس پہ تھی لیکن آج اچانک سے ان کی طبیت خراب ہوتی ہے اور طبیت خراب ہونے کے بعد نو بجے انہیں ہارٹ اٹیک کے بعد دلی کے ایمز میں بڑھتے کروایا جاتا ہے موسفی سنگھ ہماری سم بہت داتا ساتھ جی موسفی بتائیے جی سعید دیکھیں ہم لوگ ایمز کے باہر ہیں اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سواست ورنٹری ہرش وردن اور تمام بی جے پی کے نیتا جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سوشمہ سوراج کی طبیت تھوڑی بگڑ گئی تھی اور اس کے چلتے ان کو لائے گیا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ اور بھی جو نیتا ہے ان کے آنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے کچھ سانسد ہے جو آ رہے ہیں کئی لوگوں نے اپنی چنتہ ویقت کی ہے حالانکہ سوشمہ سوراج خود بھی ان کا کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا حالی میں ان کی طبیت زیادہ ٹھیک نہیں رہتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دوہزار انیس میں چناب نہ لڑنے کا بھی فیصلہ کیا تھا موسمی ہم آپ کو روگنا چاہتے ہیں موسمی خبر گمبیر خبر یہ آگئی ہے کہ سوشمہ سوراج کا ندھن ہو چکا ہے سوشمہ سوراج کا اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا دلی کے آل انڈیا انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں نو بجے لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹرز نے ان کے ندھن کی گھوشنا کی ہے حالانکہ ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے بارے میں ان کے سواست کے بارے میں جان کر رہی دیں گے لیکن اس سے پہلے خبر یہ آگئی گمبیر خبر یہ آئی ہے کہ سوشمہ سوراج اب ہمارے بیش نہیں رہی ہے